Capital Smart City Overseas East Development کا status کیا ہے as of month of October 2023 اس ویڈیو میں تمام سیکٹرز کی ایک شورٹ سی سمرائز ویڈیو بنا دوں گا جس میں تمام ممبرز کو اپنی انویسمنٹ کے حوالے سے فال اپ مل سکے Right now آپ سیکٹر A کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں سیکٹر A کے اندر چار سٹریٹس ہیں اور چار لینز ہیں ساری کی ساری سٹریٹس اور لینز ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں اور اس میں موسٹلی سے دس مرلا کے پلوٹس ہیں صرف ایک سٹریٹ اسی ہے سٹریٹ نمبر 4 جس کے اوپر آپ کو دو کنال کے 13 ویلاز ملتے ہیں جن کا گریہ سٹکچر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ کچھ موڈل ویلاز بھی ہیں جو سسائٹی نے آگے جا کے ڈیفرنٹ بلوکس میں لانچ کرنے ہیں وہ موڈل ویلاز بھی آپ کو سٹریٹ 4 پر مل جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اوورال پلوٹس کی تو اس میں تمام پلوٹ دس مرلا کے ہیں اور آپ صرف دس مرلا کا پلوٹ 75 لاک روپیز کی اماؤنٹ ہے cost of land اور development charges کا ساتھ اور آپ صرف 15 لاک روپیز ڈاؤن پیرمنٹ دے کے یہ پلوٹ پریکیور کر سکتے ہیں اور 30% پر یعنی ساڑھے 22 لاک روپیہ دے کے آپ اس پر اس کا پلوٹ نمبر بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں possession بھی اپلائے کر کے construction start کر سکتے ہیں سیکٹر A سے بالکل adjacent آپ کو schoolی مل جاتا ہے جو سیکٹر A اور B کی ترمیان میں fall کرتا ہے اور سیکٹر A کی location کی بات کریں تو دو سائٹ پہ آپ کو 180 feet road wide road مل جاتی ہے اور دو سائٹ پہ آپ کو linear park مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر B کی تو سیکٹر B کے اندر صرف ایک کنال کے plots available ہیں اور اس میں بھی چار streets ہیں اور چار lanes ہیں جو کہ چاروں کے چاروں street اور lanes developed ہیں اور possessionable ہیں اس کے اندر 48 villas ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں ایک کنال کے جن کا grey structure ready ہو چکا ہے اور کچھ villas ایسے ہیں almost کہلیں کہ 20 plus villas ایسے ہیں جن میں ابھی finishing کا کام ہو رہا ہے society کی طرف سے اس کا سپٹمبر میں possession کی announcement تھی لیکن فلال ان کا possession جو ہے وہ members کو offer نہیں کیا گیا same goes for sector B sector B کے بھی ایک سائٹ پہ 180 feet wide road ہے اور اس کے دو سائٹ پہ linear park ہے اور تیسری سائٹ پہ 50 feet کا road ہے جو sector C سے divide کرتا ہے sector B اور sector A اور sector C یہ تینوں sectors ایک ہی line میں آتے ہیں اور ان میں تینوں میں ایک میں for example school موجود ہے ایک میں مسجد موجود ہے اور ایک ہی بالکلی back side دونوں کی back side پہ linear park سے موجود ہیں اب یہ sector J, sector K, sector A اور sector B اور sector C ان تینوں sectors کے لیے nearby walking distance پہ آپ کو school, masjid, park یہ تمام amenities جو ہیں وہ available ہیں اگر آپ آج گھر بنا کر رہتے ہیں تو آپ کو یہ تمام facilities ملیں گی اگر ہم بات کریں sector C کی تو sector C کے اندر اس وقت تقریباً 250 plus 10 مرلا کے گھر ہیں جو construction ہو چکی ہے جن کا grace structure تمام کا مکمل ہے اور تقریباً 10 گھر ایسے ہیں جن کا possession جو ہے وہ member کو hand over کر دیا گیا ہے even though کے side پہ 3 families بھی move ہو چکی ہیں اگر ہم بات کریں sector C کی تو sector C کے اندر آپ کو مسجد بھی ملتی ہے اور مسجد سے بالکل adjacent آپ کو commercial بھی ملتی ہے تو جو آپ کی daily base کی need ہوں گی جس میں آپ کا بار بار آتا ہے جس میں آپ کی سبزی کی shop آتی ہے جس میں آپ کی چھوٹی مٹی amenities کے لیے جو nearby آپ کو commercial activity required ہوتی ہے وہ آپ کو sector C lake view commercial میں مل جاتی ہے sector C میں بھی آپ کو دس مرلا کا plot 75 lakh روپیز کا مل جاتا ہے sector B میں آپ کو canal کا plot 1.34 لا کا مل جاتا ہے اور 20% down payment کے ساتھ آپ یہ plot procure کر سکتے ہیں sector C کے اگر خاص طور پر بات کی جائے تو sector C جو ہے وہ بلکل lamair کے opposite ہے future میں جا کے capital smartty کی جو سب سے expensive property ہوگی commercial کی وہ lamair کی ہوگی جو کہ approximate 1.5 crore سے 2 crore مرلا ہوگی کیونکہ اسلامباد کے اندر رہتے ہوئے ایک طرف آپ کو چہان ڈیم یعنی water party کا view اور ایک طرف آپ کو پہاڑوں کا 360 degree view نہیں ملتا تو میرے خیالہ یہ والی جو commercial property ہوگی جہاں پہ most apartments کے plot ہوں گے یا commercial plots ہوں گے ان کو later stage پہ society sell کرے گی اس سے adjacent sector C کے اندر جو plots ہیں دس مرلا کے وہ later run پہ جا کے آپ کو investment کے طور پہ بہت اچھا return on investment دیں گے کیونکہ اسی جگہ پہ commercial property آپ کی جہاں پہ commercial property اور walking distance پہ وہاں پہ definitely تمام products کی prices اوپر چلی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں سیکٹر D کی تو سیکٹر D کو society کی طرف سے ایک reserve block launch کیا گیا تھا ویلاز کے لیے اس کو ویلاز کا UK based company نے start میں construction start کی تھی trivelies کے نام پہ اس میں اگر بات کریں تو approximate آپ کو 150 plus minus میں ویلاز مل جاتے ہیں جن میں mostly کا grey structure جو ہے وہ ready ہے mostly grey structure ready ہے اس پہ finishing کا کام جو ہے وہ کچھ ویلاز پہ ہو ہے اور کچھ ویلاز پہ ابھی تک grey structure جو ہے پلستر کا جو final کام ہے وہ ہو رہا ہے اس سے ایڈیسٹنٹ بلکل آپ کو 22 کنال کے high rise building مل جاتی ہے اور یہ جو high rise building ہے اس کو society کی طرف سے launch نہیں کیا گیا یہ basically ground plus 10 یا 12 floor کی building ہوگی اور اس سے ایڈیسٹنٹ ایک 4 کنال commercial بھی ہے یہ basically vertical society ہوگی یعنی 22 کنال کی building میں اگر ground plus 10 بھی اگر count کیا جائے تو حقیبا آپ کا 220 کنال covered area نکلتا ہے تو 220 کنال کے اندر society نے صرف apartments بنائے ہیں اور یہ apartment بھی for sale نہیں ہے ان apartments کو بھی later stage پہ rental value کی طور پہ members کو offer کیا جائے گا یا جن members کے یہاں پہ movement plot پہ construction کرے ہوں گے وہ اپنی family کو move کر سکتے ہیں site پہ ان apartments میں اگر ہم بات کریں sector D سے آگے sector E کی تو sector E کے اندر جو plot ہے وہ صرف 5 ملہ کے plots ہیں اور ان plots پہ mostly plots ایسے ہیں 80% کہہ لیں جو ready for possession اور تقریبا 20% plot ایسے ہیں جن کی land ابھی تک litigation میں ہے اس block کے اندر بھی آپ کو تقریبا 1500 کے آس پاس villas مل جاتے ہیں پانچ ملہ کے جن میں mostly villas ایسے ہیں جن کا ground floor مکمل ہو چکے ہیں اور تقریبا 30 سے 40% villas ایسے ہیں جن کا first floor مکمل ہو چکے ہیں اور جن پہ plus 3 کا کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد پہ finishنگ کا کام ہوگا right now یہاں پہ جو plots آپ کو ملتے ہیں ان plots کا کہ آپ کو layout plan ڈروہ نظر آتا ہے لیکن street کی asphalt carpeting آپ کی horticulture اس کے ساتھ آپ کی landscaping اور street lights کا لگنا وہ اس block میں بھی باقی ہے اس block میں اور h block میں اگر دونوں میں دیکھا جائے تو دونوں میں پانچ ملہ کے plots ہیں h block ان کچھ plot سات ملہ کے بھی ہیں لیکن وہاں پہ زیادہ carpeting ہو چکی اور وہاں پہ مکمل ایک develop block نظر آتا ہے e block اپنے بیک سائٹ پہ جاتا ہے g block اور g block کے اندر اس وقت جو land ہے تقریبا آپ کہلیں کہ 40-50% land litigated 50% land clear جو آپ کو physical دونوں میں نظر بھی آ رہا ہوا ایک طرف خیت ہیں اور ایک طرف آپ development ہوئی نظر آ رہی ہے جب یہ land مکمل clear ہوگی تو یہ block بھی develop ہو جائے گا ان کی ابھی تک society کے پاس land clear نہیں ہوئی جب land clear ہوگی تو definitely آپ یہاں اس angle سے نظر آ رہا ہوگا کہ left side 7 plot right side 12 and left side plot on back side side plot ختم ہوتے ہیں wall to wall difference کے ساتھ فیسل down بھی آ جاتا ہے فیسل down phase 2 capital smart سمارٹی سیکٹر F wall to wall distance پہ ہے تو یہ ایک positive بات ہے فیسل down کے members کے لئے ہمیں بھی capital smart ہی بن جائے گا اور فیسل ڈان بن جائے گا تو ابھی اسی وقت دو 3 access point ہیں جہاں capital اور فیسل town کی جو members ہیں وہ ایک دوسرے کی ایک سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ positive بات ہوگی ایک پورا شیئر بننے کے سلسلے میں ایک طرف اسلام باد کے رینون ڈیویلپر ہیں چوتھر عبدالمجید ان کا project ہے ایک طرف پاکستان کے سب سے رینون ڈیویلپر ان کا project ہے تو بہت اچھا combination ہوگا اگر ہم بات کریں سیکٹر F کے اندر میں پہلے بتا دیئے جیسے 12 مرلا کے plots ہیں وہ cutting plots ہیں پہلے سیکٹر ہی سیکٹر وزیٹ کریں پچھلے ایک ماہ میں تو آپ سیکٹر بلاسٹنگ نظر آتی ہے تو یہ جو نیچے آپ لینڈ نظر آ رہی ہے پہلے جن کو بلاسٹنگ کے بعد اگر بلاسٹنگ بنا دیا گیا ہے سیکٹر H کے ہم بات کریں سیکٹر H کے 10 12 plot جو لیٹکیشن میں جو لینئر پارک میں آتی ہیں پانچ مرلا کے سپیسیفکلی تمام پل 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 گیا سیکٹر دیا لسٹر بی 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 C کے اندر بھی villas ہیں D کے اندر بھی villas ہیں E کے اندر بھی villas ہیں G بلوک تو بھی partially develop ہے partially non-develop ہے H کے اندر بھی villas ہیں آگے I بلوک ویسے ہی commercial ہے اور high-res apartment کا بلوک ہے G اور K بلوک میں villas نہیں ہیں تو out of 12 بلوک I think 10 بلوک ایسے ہیں جس میں جب گھر بنے ہوں گے یعنی construction ہوئی ہوگی تو definitely وہاں پہ live GF سے move کرنا کافی آسان ہو سکتا ہے اب یہ sector H اور sector I کے درمیان میں جو linear park ہے linear park سے adjustment بالکل right side پہ آپ کو ایک commercial مرکز مل جاتے ہیں یہ بیسیلی جو آئی بلوک کا مرکز ہے جو one capital residence apartments ہیں ان کے بالکل left side ہے واقع ہے one capital کے اگر بات کریں تو one capital کے اندر جو ہے structure اس کا بھی آغاز نہیں ہوا لیکن ویسے one capital کے پوری land کو level اور brown کر دیا گیا ہے جب اس میں کام کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بھی دوبارہ tail video بنا دوں گا overseas disease کی یہ بیسیلی اکٹوبر کی start کی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو پچھلے جو سپٹمر کے منتھ تک جو development جہاں جہاں ہوئی ہے آپ کو اس کا انڈرسٹیننگ مل سکے کہ ہاں اس وقت یہاں تک development جو ہے وہ overseas disease پہ مکمل ہو چکی ہے ٹیکنکلی بھی آج کل دیکھا جائے تو capital smart in the market جو ہے وہ ایسے ڈاؤن ہے تو اگر آپ نے product procure کرنا ہو تو آپ کو پاس ایک golden opportunity ہے کیونکہ ایک ایسا developer جس کو کوئی government کا مسئلہ نہیں ہوتا یعنی government کسی NLC کا کبھی مسئلہ نہیں آتا کیونکہ government کا 75 years میں انہیں بہت سارے flagship project deliver کی ہوئے ہیں motorway آپ کی ہوگی یہ convention center ہو گیا آپ کے مختلف dams کے project ہو گیا آپ کے مختلف power plant کے project ہو گیا یہ HRL کے already جو ہے وہ owner list پہ ہیں کہ انہوں نے یہ والے کام مکمل کی ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں ملک کی دوسری یا پہلی بڑی power establishment کی آرمی کی تو definitely ان کے بھی جسے سے major projects ہیں جیسے DHA ہو گیا جیسے آپ کے NLC کے different projects ہوتے ہیں ان کو بھی HRL نے مکمل کر رکھا ہے تو ایک واحد developer ہے پاکستان کا جو ہر ایک powers کی good book میں ہے تو definitely آپ کی جو بھی investment ہوگی جو smartity کے projects میں ہوگی وہ across پاکستان کہاں بھی ہو وہ آپ کا لاہور میں ہو آپ کا اسلامباد میں ہو یا آنے والے دنوں میں کراچی میں ہو یا پشاور میں ہو جہاں بھی آپ کی investment ہوگی وہ investment آپ کی کبھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہے کہ وہ grow کرے گی لیکن جس طرح ملک کے الات بلکل سائٹیز بھاگ جاتی ہیں فراوڈ ہو جاتا ہے یہاں overselling ہو جاتی ہے مختلف operations ہوتے ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کا capital smartity میں آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد جے اور کے بلک کے اگر بات کریں تو کے بلک تقریباً 20% یا 30% ایسا ہے جو نونڈیویلپڈ ہے جے بلک کی ایک سٹریٹ ایسی ہے جو نونڈیویلپڈ ہے باقی تمام جے اور کے بلک جو ہے وہ مکمل کلیر ہے اس کی بیک سائٹ پہ جو ڈیوائیڈر روڈ ہے جس کا نام ہے ایکسس ون روڈ اس کے پیچھے آپ کا گولف کورس آ جاتا ہے اور گولف کورس اس وقت آپ وٹنس کر سکتے ہیں کہ گولف کورس کے اندر اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے ہاں ایک اور چیز جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے کہ گولف کورس کے اندر دو سائزز کے ویلاز لانچ کیے جائیں گے ایک ہوگا دو کنال کے اور دوسرے جو ہوں گے چار کنال کے ویلاز ہوں گے دو کنال کے ویلاز کو سائٹی یہاں پہ راؤنڈ 14 کروڈ کی پیس منس کی بیکٹ میں لانچ کرنے لگی ہے ویدہ کورڈ ایریہ آف 6,000 سکر فیڈ اور اگر ہم بات کریں چار کنال کے ویلاز کی تو چار کنال کا جو ویلاز ہوگا وہ بسیکلی آپ کو سائٹی 25 کروڈ روپیس میں آفر کرنے جا رہی ہے that too انٹریو بیسٹ ویلاز ہوں گے total i think اس بلوک میں گولف کورس کے اندر 100 کے آس پاس ویلاز ہوں گے چار کنال کے اور لیمیٹڈ سا نمبر ہوگا دو کنال کا تو اس لیے ان ویلاز کی کافی زیادہ سائٹی کے نزدیک امپورٹنس ہے اس لیے وہاں پہ سائٹی نے ابھی تک ان ویلاز کو پبلک آفرنگ میں نہیں دیا اب آجتن جی لاسٹ بلوک پہ جو 13 سیکٹر بنتا ہے اس کا 12 سیکٹر آپ کے A سے لے کے K تک 12 سیکٹر ویسٹ کے ہیں 13 سیکٹر سیکٹر M کے نام سے ہے جو ہارمی پا کے نام سے ہے اس کے اندر آپ کو ساڑھے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کے اپارٹمنٹ ویلاز مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیک سائٹ پہ پانچ مرلہ کی پلوٹس بھی مل جاتے ہیں اور ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹس آپ کو اسی بلوک مل جاتے ہیں اس بلوک کے اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو کافی پرائیم لوکیشن ہے کیونکہ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ اس بلکل ساد لامائر ہے اور لامائر کے اندر جو پراپٹیز ہوں گی اس سائٹی اس کو ڈیڑھ سے دو کروڑ مرلہ لانچ کرے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک طرف آپ کو وارٹر باڈی مل جاتی ہے دوسری طرف آپ کو پہاڑوں کا ویو مل جاتا ہے تو سیم گوز اس بلوک کہ یہاں پہ ایک طرف آپ کی وارٹر باڈی ہے اور ایک طرف آپ کے ساتھ بلکل آپ کو 360 ڈگری میں پہاڑوں کا ویو ملتا ہے تو میرے خال میں یہاں بھی پراپٹیز آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہوں گی ان دا لانگ رن یہ اوورال تھی اوورسیز ایسٹ جس میں میں تمام سیکٹرز کو سوچا کیا کہ دیٹیل سے کور کر سکوں تاکہ جن میمبرز کی انویسمنٹ کسی بلوک میں across the board آپ کی سیکٹر A میں ہے تو آپ کو اس کی سمرائز ویڈیو مل گئی یہ سیکٹر A کہاں سٹینڈ کرتا ہے سیکٹر J سیکٹر K سیکٹر B سیکٹر C جن سیکٹرز میں آپ کی انویسمنٹ ہے وہاں پہ آپ کو اس کی فال آف ویڈیو آپ اس میں ویڈیو کے تھو آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو جن آپ کی جاننے والوں میں .makansolutions.com اس کے ساتھ ہمارے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ان پر رابطہ کر کے آپ دونوں سٹائٹیز کی لاہور اور کیپٹل سمارٹٹے کی اپ ڈیٹیٹڈ انفرمیشن لے سکتے ہیں سو ریزان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ